موسیقی آدھا آپ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں این این چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز بولیٹن میں آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر آٹی سی ملازمین کو ڈیوٹی سے رجوع ہونے نہیں دیا گیا کئی ڈیپوس پر سخت حفاظتی انتظامات احتیاطی گرفتاریا تلنگانا کابینہ کا 28 نومبر کو اجلاس آٹی سی مسئلے پر اہم فیصلے کی توقع آٹی سی معاملے پر مرکزی حکومت کرے مداخلت تلنگانا کانگریس ایمپیس کی مرکزی وزیر نتن گھٹکری سے ملاقات مہاراسترہ کا سیاسی ڈراما ختم پردویس نے دیا استفاہ ادھو اٹھاکری کا وزیر اعلیٰ بننا تیر اور اہل جا فیصلے کے خلاف سننی وقبوٹ کا نظر سانی کی اپنی داخل نہ کرنے کا فیصلہ اب خبر تفصیل سے پولیس نے تلنگانا کے مختلف مقامات پر محکمہ آٹی سی کے ملازمین اور ورکروں کو اس وقت حراست میں لے لیا جب وہ ڈیوٹی سے روجو ہونے کے لیے متعلقہ ڈیپوس پہنچے تھے آٹی سی ملازمین نے الزام آیت کیا ہے کہ ان کے ساتھ مویسٹوں اور دہشت گردوں جیسا سلوک کیا گیا آٹی سی ملازمین اور ورکروں پر مشتمل جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کل ہی اپنی غیر مہینہ مدد کی حرطال ختم کر دینے کا اعلان کیا اور کہا کہ منگل سے ملازمین خدمات سے روجو ہو جائیں گے برکت پورا ڈیپوس کی ایک آٹی سی ملازم راج کمار نے بتایا کہ وہ ڈیوٹی سے روجو ہونے کے لیے تیار ہے لیکن حکومت انہیں خبول کرنے تیار نہیں انہوں نے بتایا کہ اس ڈیپوس کے کئی ملازمین بشمول ڈرائیورز اور کنڈکٹرز علیو صبح چار بجے بس ڈیپوس پہنچ گئے لیکن متعلقہ مینجر نے ملازمین کی درخواستیں خبول کرنے سے انکار کر دیا بعد ازام پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا پولیس نے برکت پورا آٹی سی ڈیپوس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے والے کئی ملازمین کو حراست میں لے لیا جن میں سے چند ملازمین نے شکایت کی کہ انہیں ناشتہ تک کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور پولیس ٹیشن منتخل کر دیا گیا گویندرو نامی ایک آٹی سی ملازم نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ریاست میں آٹی سی ملازمین کے ساتھ مائشتوں اور دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے ہم نے محکم آٹی سی کی کئی سال تک قدمت کی ہے انہوں نے بتایا کہ کئی ملازمین ڈیپوس پہنچ گئے تھے اور انہوں نے مینجر کو درخواستیں پیش کرتے ہوئے ان سے ڈیوٹی سے رجوع ہونے کی اجازت دینے کی خواہش کی لیکن انہیں ڈیوٹی سے رجوع ہونے نہیں دیا گیا اس کے بجائے پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا اور کئی ملازمین کو ناشتہ تک کرنے کی اجازت نہیں دی گئی پولیس نے ریاست کے مختلف مقامات سے کئی ملازمین کو احتیاطی طور پر حراست میں لے لیا برکت پورا بجڑی پو سے جو ملازمین حراست میں لے گئے انہیں عثمانیہ یونیورسٹی پولیس ٹیشن منتخل کر دیا گیا تلگانہ ہائی کورٹ نے 23 نومبر کو اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ وہ آر ٹی سی ملازمین کی حرطال کو خانونی یا غیر خانونی خرار نہیں دے سکتی عدالت نے یہ معاملہ لیور کمیشنر کے حوالے کر دیا جو اس مسئلے کی ایک سوئی کریں گے ریاستی حکومت نے بھی اس مسئلے پر سخت موقف اختیار کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ وہ احتجاجی ملازمین کو دوبارہ ڈیوٹی پر قبول نہیں کرے گی مشیر آباد میں واقع بز بھون پر بھاری پولیس بندوز کیا گیا تھا جو محکمہ آر ٹی سی کا ہیڈکارٹر ہے سکندر آباد کے جوبلی سٹیشن پر بھی پولیس کے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے تلنگانہ سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپریشن کے انچارج منیجنگ ڈیریکٹر سنیل شرما نے کل رات ہی واضح کر دیا کہ احتجاجی ملازمین کو ان کی مرضی کے مطابق ڈیوٹی سے روجو ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور بس ڈیپوز پر احتجاج کرنے والے ملازمین کے ساتھ خانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی پولیس کے ایک ہدیدار نے کہا کہ ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ ہم کسی بھی حالت میں ڈیپوز میں آر ٹی سی ورکرز کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے حکومت کے ماندانہ روئیے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے یونین کے لیڈروں نے کہا کہ وہ کارپریشن کے فیصلے کی مضامت کرتے ہیں ملازمت پر روجو بکار ہونے کی ملازمین کو اجازت نہ دینے پر انتظامیہ سے ملازمین نے وضاحت طلب کی ہے تلنگانہ کابینا کا اجلاس اٹھائیس نومبر کو دو بجے دن پرگتی بھون میں منخد ہوگا یہاں جاری کردہ ایک پریس مورٹ میں بتایا گیا کہ کابینا اجلاس میں جمعے تک توصیح کا امکان ہے اس اجلاس میں آر ٹی سی کے جاریہ مسئلے کے علاوہ توقع ہے کہ دوسرے مسائل زیرے بحث آئیں گے دو روزہ کابینا اجلاس آر ٹی سی مسئلے کی حتمی یکسوئی کی اقدامات پر تفصیلی تبادلے خیال کرے گا تلنگانہ سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپریشن کے ملازمین کی یونینوں پر مجتمل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے تقریباً دو ماہ قدیم ہرتال ختم کرنے کی ایک دن بعد کابینا کا اجلاس منخد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بودھن ڈیپو سے وابسہ آر ٹی سی ڈرائیور کرنم راجندر کی خلق پر حملے کے بعد موت ہو گئی باون سالہ راجندر آر ٹی سی ملازمین کی ہرتال سے ذہنی طور پر پریشان تھے کل شام اچانک ان کی طبیت خراب ہو گئی جس کے بعد انہیں نظامباد کے خان کی دواخنے میں شریک کروایا گیا تھا جہاں آج صبح ان کی موت ہو گئی اطلاع ملتا ہے راجندر کے ساتھی ملازمین نے ہاسپٹل پہنچ کر ناش کا آخری دیدار کیا اور ناش کو بودھن بس ڈیپو کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا تھا جسے پولیس نے ناکامہ نہ دیا بعد ازام بھاری پولیس بندوبس کے ساتھ ناش راجندر کے آبائی مکان واقعی موضوع منگل پہاڑ ایڑپلی منڈل منتقل کر دی گئی علاقہ بنجارہلز میں آج دوپہر آر ٹی سی کی ایک سیٹی بس نے خاتون سافٹ ویر ملازمہ کو کچھل دیا پولیس نے بتایا کہ اس خاتون کی سوہینی سکسینہ کی حیثیت سے شناکت کی گئی جو ٹاٹا کنسلٹنسی ساویسس لیمیٹیڈ میں کام کرتی تھی وہ حضب معمول آج سکوٹی پر دفتر جا رہی تھی کہ آر ٹی سی بس نمبر اے پی ٹویل زیٹ ون ٹو ون سیون نے اسے کچھل دیا جس کے نتیجے میں سوہینی کی برسر موقع موت ہو گئی پولیس نے بتایا کہ یہ خاتون ماساپ ٹینک سے بنجالہ ہلز کی سیم جا رہی تھی کہ روڈ نمبر بارہ پر واقع خبرستان کے خریب یہ حادثہ پیش آیا بعد ازام برہم عوام نے آر ٹی سی بس کے شیشے توڑ دیا اور ڈرائیور کو زد و کوپ کیا اس حادثے کی وجہ سے مصروف ترین روڈ پر زائے دس ایک گھنٹے تک ٹرافک کی آمد و رفت موتل ہو کر رہ گئی تھی پولیس نے آر ٹی سی کے آرزی ڈرائیور کو گرفتار کر لیا تلنگانہ کے کانگریس ارکان پارلیمنٹ نے آج مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ و قومی شہرہ نتین گھٹکری سے ملاقات کی پی سی سی صدر و رکن پارلیمنٹ نلگنڈا اتم کمار اڈی نے اس ملاقات کی خیادت کی اس ملاقات کے دوران آر ٹی سی ملازمین کے مسائل اور گزشتہ باون دن سے جاری حرطال کی تفصیلات سے کانگریس ارکان پارلیمنٹ نے مرکزی وزیر کو واقف کروایا آر ٹی سی کو پریوٹائز کرنے سے متعلق ٹی آر ایس حکومت کے فیصلے سے واقف کرواتے ہوئے کانگریس ارکان پارلیمنٹ نے تشویش ظاہر کی کہ خانگیانی سے عوامی ٹرانسپورٹ کی اخراجات میں اضافہ ہو جائے گا اتم کمار اڈی کے ساتھ مرکزی وزیر سے ملاقات کرنے والوں میں کمورٹ ریڈی ونکر ریڈی اور ریونٹ ریڈی بھی شامل تھے ان ارکان نے مرکزی وزیر سے خواہش کی کہ وہ ریاست میں آر ٹی سی کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے فوری مداخلت کریں مرکزی وزیر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے اتم کمار اڈی نے کہا کہ نیتین گھٹکری کے ساتھ وزیر اعظم نرندر موڈی سے بھی ملاقات کا فیصلہ کیا گیا تاہم فوری طور پر ملاقات کا وقت نہیں مل سکا لیکن توقع ہوئے کہ چار شمبے کے دن یہ ملاقات ہوگی نیتین گھٹکری سے ملاقات کرتے ہوئے آر ٹی سی صورتحال سے واقع کروایا گیا انہوں نے کہا کہ تلنگانہ آر ٹی سی میں حکومت کا یعنی مرکزی حکومت کا تین تیس فیصد حصہ ہے اس لیے مرکزی حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کارپریشن کے ساتھ اس کام کرنے والے ملازمین کا تحفظ کریں کئی دہوں سے آر ٹی سی میں پچاس ہزار سے زیادہ ملازمین خدمات انجام دے رہے ہیں آر ٹی سی کی بسیں دہی علاقوں تک عوامی خدمات انجام دیتی ہیں انہوں نے بتایا کہ مرکزی وزیر نے اس سلسلے میں مناسب اقدام اٹھانے کا تیخ خود دیا اتم کماریڈی نے کہا کہ نیتین گھٹکری کی جانب سے بہت جلد ایک اجلاس بھی طلب کیا جانے کا امکان ہے ملازمین کی جانب سے پیش کی گئے مطالبات کو چیف منسٹر چندر شکر راو نے مستلیت کر دیا اور غیر مشروع طور پر ہر تحال ختم کرتے ہوئے گیوٹی پر رجوع ہونے والے ملازمین کو واپس نہیں لیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کی جانب سے آٹی سی انتظامیہ کو ملازمین کو واپس نہ لینے کی ہدایت باعی سے تشویش ہے اس طرح کا فیصلہ کسی بھی ریاست کے چیف منسٹر نے شاید نہیں کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ انتخابات سے قبل ہر ایک گھر میں ملازمت فراہم کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے چندر شکر راو اقتدار میں آنے کے بعد پچاس ہزار ملازمین کو ملازمت سے برطرف کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں انہوں نے آٹی سی کو ٹریویٹیس کرنے کی شدید مخالفت کی اور کہا کہ اس سے عام آدمی کے سفری اخراجات میں غیر معمولی اضافہ ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ اگر ٹی آر ایس حکومت کی جانب سے آر ٹی سی کو ٹریویٹیس کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں مرکز یا ریاست میں آئندہ انتخابات میں کانگریس کے اقتدار میں آنے پر اس فیصلے کو منصوب کر دیا جائے گا کانگر ایکس لیسلیچر پارٹی کے خواہد بھٹی بکرمارکہ نے الزام لگایا کہ چیف منسٹر چندشکر رہا دستور میں عوامی منتقیبہ نمائندوں کو دیئے گئے حقوق کو پامال کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آج ملک بھر میں یوم آئین منایا جا رہا ہے لیکن تلنگانا اس آئین کی کھولے عام خلاف ورزی گزیشتہ پانچ برسوں سے کر رہا ہے کانگریس کے ٹکٹ پر متقیب ہونے والے بارہ ارکان کو ٹی ریس میں شامل کرتے ہوئے کانگریس لیسلیچر پارٹی کو ٹی ریس میں زم کر دیے جانے کا اعلان کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر چندشکر رہا نے سی ایل پی کو ٹی ریس ایل پی میں زم کر دیے جانے کا ایوان میں اعلان کرتے ہوئے ایوان کو گمراہ کیا تھا ابتدا میں چند ارکان نے ٹی ریس میں شامل ہونے کا اعلان کیا تھا ان کے خلاف سپیکر سے نمائندگی کی گئی لیکن سپیکر نے کوئی کاروائی نہیں کی انہوں نے کہا کہ ٹی ریس میں کانگریس کے جن ارکان کو زم کر دیا گیا وہ غیر دستوری ہے بٹی بکرمارکہ نے کہا کہ آر ٹی سی ہرطال پر کورپریشن کی انچارج منیجنگ ڈیریکٹر کا جواب دینا غیر مناسب ہے اس سلسلے میں ہرطالی ملازمین کو جواب دینے کا اختیار تو چیف منیسٹر یا وزیر ٹرانسپورٹ کو ہوتا ہے آر ٹی سی کے منیجنگ ڈیریکٹر سنیل شرما نے اپنی آئی ایس اہددار ہونے کے تمام دائروں کو پار کر دیا انہوں نے الزام لگایا کہ چیف منیسٹر چند شکر راؤ چند پولیس اور آئی ایس اہدداروں سے ریاست کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کانگریس کے سینئر خائد ورکنے کاؤنسل جیون لڈی نے چیف منیسٹر چند شکر راؤ پر جمہوریت کی دھجیاں اڑانے کا اضام آئیت کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے جیون لڈی نے کہا کہ جمہوری انداز میں اپنے مطالبات منوانے کے لیے ہرطال کرنے والے ملازمین کو زبردستی گرفتار کیا گیا چیف منیسٹر چند شکر راؤ کی ہردرمی کی وجہ سے آر ٹی سی کا مسئلہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے آر ٹی سی کے نقصانات کے لیے حکومت ہی ضمیدار ہے ڈیزل کی خیمت میں اضافے کی وجہ سے ہر سال 720 کروڑ روپے کا بوجھ آر ٹی سی پر آئید ہو رہا ہے بس پاس پر دی جانے والی سبسیری سے بھی آر ٹی سی کو 500 کروڑ کا بوجھ ہے یہ بوجھ حکومت کو پرداشت کرنا چاہیے جیون رڈی نے کہا کہ چیف منیسٹر چند شکر راؤ نے آر ٹی سی کو مالی مدد پہنچانے کے لیے جی اے چمچی سے سالنا 300 کروڑ روپے کی ادائیگی کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک خانون بنایا تھا لیکن ایک سال بعد ہی چیف منیسٹر کے فرزند کیٹی راما راؤ نے اس خانون کو منصف کر دیا انہوں نے کہا کہ آر ٹی سی ہردال کو ختم کرنے کے معاملے کو مرکز کوئی مداخلت نہیں کر رہی ہے اور صرف خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے تلنگانا بی جے پی کے لیڈر پی سوداکر ایڈی نے سنسنی خیز ریمارک کیا ہے انہوں نے یوم دستور کے موقع پر کہا کہ ایک طرف ملک بھر میں بابا صاحب امبیٹ کر کے لکھے ہوئے دستور پر عمل کیا جا رہا ہے تو صرف تلنگانا میں ہی کیسی آر کا خصوصی دستور تیار کرتے ہوئے اس پر عمل کیا جا رہا ہے انہوں نے یوم دستور کے موقع پر شہر حیدرباد کیے ٹینگون پر امبیٹ کر کے مجسمے پر پھول نشاور کیے بعد ازہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آر ٹی سی کے تقریبا پچاس ہزار ملازمین ملازمت پر رجوع بکار ہونا چاہتے ہیں تاہم ان کو حکومت ملازمت پر واپس لینے سے پسو پیش کر رہی ہے انہوں نے فوری طور پر ان کو ملازمت پر واپس لینے کا مطالبہ کیا مہاراسترہ کے وزیرعالہ فدنویس نے حلف اٹھانے کے صرف تین دن بعد ہی عہدے سے استفادے دیا سپریم کورٹ نے آج ہی یعنی چاشمبے کے روز فلوٹ ٹیسٹ کا حکم دیا لیکن انہوں نے اس کا انتظار کیے وغیر ہی عہدہ چھوڑ دیا نائے وزیرعالہ عجید پوار بھی ان سے پہلے ہی استفادے چکے ہیں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دیوندر فدنویس اور عجید پوار کو لگا کہ وہ فلوٹ ٹیسٹ میں اپنی اکثریت ثابت نہیں کر سکتے اور اسی وجہ سے ان دونوں نے اپنے اخدوں سے استفادے دیا اپنے استفادے کا اعلان کرنے سے پہلے دیوندر فدنویس نے ریاست میں ادم استحقام کے لیے شیف سینہ کو مورود الزام خرار دیا انہوں نے کہا کہ ہم نے مل کر انتخاب لڑا تھا اور اکثریت حاصل کی تھی اور عوام نے ایک سو پانچ نشستیں دے کر ہمیں مزید تاؤن دیا لیکن شیف سینہ یہ دیکھ کر کہ اس کے بغیر حکومت نہیں بن سکتی وہ وزیر اعلیٰ کے اہدے کے مطالبے پر بزید ہو گئی جبکہ ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا تھا شیف سینہ نے حکومت بنانے کے لیے ہم سے بات کرنے کے وجہے ان سی پی سے بات کی فدنویس نے شیف سینہ پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے جن لوگوں کے بارے میں سنا تھا کہ وہ ماتوشری سے باہر نہیں نکلے وہ باہر جا کر تمام لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہے واضح ہے کہ ہفتے کے روز سب کو حیرت زدہ کرتے ہوئے دیوندر فدنویس نے وزیر اعلیٰ اور عجید پوار نے نائے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لے لیا تھا دیوندر فدنویس نے اس وقت کہا تھا کہ عجید پوار نے ان سی پی کے ایم ایل ایس کی حمایت کا خط پیش کیا اور ان کے پاس اکثریت کا حضف موجود ہے تاہم اس کے فوراں بعد ہی ان سی پی کے سربراہ شہرات پوار نے کہا کہ یہ عجید پوار کا ذاتی فیصلہ اور پارٹی سے اس سے اتفاق نہیں کرتی اس کے بعد اگلے چند گھنٹوں میں شہرات پوار نے شیف سنا کے چیف ادھو تھاکرے کے ساتھ پیس کانفرنس کی اور ان کے پاس اکثریت ہونے کا دعویٰ کیا ہفتے کی شام تک شہرات پوار نے عجید پوار خیمے میں جانے والے تقریباً آدھے ایمیلیس کو اپنے خیمے میں واپس بلالیا بعد ازاں شیف سنا کانگریس اور ان سی پی نے ممبئی کے ایک ہوتل میں 162 ایمیلیس کی پریٹ کرا دی عجید پوار کے علاوہ ان سی پی کے تمام ایمیلیس بھی اس دوران موجود تھے شیف سنا کی طاقت کے مظاہرے کرنے کے بعد صحیح خیال کیا جارہا تھا کہ دیوندر فڈنویس اور عجید پوار کا اکثریت ثابت کرنا بہت مشکل ہوگا سپریم کورٹ نے منگل کے روز جب چاشمبے کوئی فلوٹ ٹیسٹ کرانے کا حکم دیا تو پھر فڈنویس اور عجید پوار کے لیے اکثریت کا حدف حاصل کرنے کے لیے ناممکن سا ہو گیا عدالت عظماء کے فیصلے کے فوراں بعد ہی عجید پوار نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کر کے اپنا استفاہ سوم دیا اور پھر دیوندر فڈنویس نے بھی اپنے استفاہ کا اعلان کیا اس طرح مہاراسترہ میں ڈرامائی پیشرفتوں کا اختتام استفاہوں کے ساتھ ہو گیا انہوں نے ہم کو سمرتھن دینے کی چرچہ کی اور انہوں نے کہا کہ ہم سمرتھن دے کر سرکار بنانا چاہتے اور ان کے سمرتھن سے ہم نے مہاراٹ میں سرکار بنائی کنٹو کل جب مانانیہ سروچ نیالے کے آدھیج سے فلور ٹیسٹ کرنی ہے ایسے سمیں آج شریعہ جید دانا پوار انہوں نے مجھ سے مل کر کہا کہ وہ اس سرکار میں بنے نہیں رہ سکتے اور انہوں نے ہم کو استفاہ دیا تو ان کے استفاہ دینے سے اب بہومت کے لیے جتنے ویدھایت چاہیے اتنے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس نہیں ہے اور اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ نرنے لیا کہ ہم سرکار نہیں بنائیں گے ہم استفاہ دیں گے اور اس درستی سے اس پریس کانفرنس کے بعد میں سویم مانانیہ راجعہ پال جی کے پاس جانے والا ہوں اور استفاہ دینے والا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے یہ سرکار اپنے بوجھ تلے دبے گی کیونکہ یہ تین پہیوں کی ایسی گاڑی ہے جس کا کوئی بھی پہیہ ایک دشاہ میں نہیں چل سکتا تینوں پہیے تین دشاہوں میں چلیں گے اور مہاراتر جیسا اگڑا راج اس کی کیا پریستی ہوگی اس کے بارے میں میں کہہ نہیں سکتا لیکن ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی کے روپ میں تیہ کیا ہے ہم وپکش میں بیٹھیں گے ایک جاگرود وپکش کا کام ہم کریں گے جنتہ کا آواز ہم بلیں گے کسانوں کی گریبوں کی سروساوان نے لوگوں کی سمسیا ہے سرکار تک لے جائیں گے اس کے لئے لڑیں گے اس کے لئے سنگرش کریں گے جو کام ہم نے مہاراتر میں شروع کیا ہے وہ آگے چلے اس کے لئے سرکارے بھی ہم کریں گے اور میں بہت سپسٹ روپ سے کہنا چاہتا ہوں پچھلے پانچ ورش مہارات کی جنتہ نے جس پرکار کا پیار ہم کو دیا میں اس پیار سے ابھیبوت ہوں میں ان کا آبھار بھی بیقت کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ مانتا ہوں کہ ہم نے جو پانچ ورشوں میں کام کیا چاہے وہ گاؤں میں ہو چاہے شہروں میں ہو چاہے انفرسٹرکچر کا ہو ہو چاہے ایریگیشن کا ہو چاہے کھیتی کسانی کا ہو چاہے کنیکٹیوٹی کا ہو چاہے گریبی ہٹاو کا ہمارا جو کارے کرم ہے اس کارے کرم کو لاغو کرنا ہو ہر کام پچھلے پانچ ورشوں میں ہم لوگوں نے بہت ہی پرامانکتہ کے ساتھ ایمانداری سے اور پوری کشمتہ کے ساتھ کیا اور اسی کے چلتے مہارات کی جنتہ کا آشیرواق بھی پرابتہ ہوا ہم سب سے بڑی پارٹی کے روپ میں بھی یہاں پر اُگھرے چاہے گریبی ہٹاو کا ہمارا جو کارے کرم ہے اس کارے کرم کو لاغو کرنا ہو ہر کام پچھلے پانچ ورشوں میں ہم لوگوں نے بہت ہی پرامانکتہ کے ساتھ ایمانداری سے اور پوری کشمتہ کے ساتھ کیا اور اسی کے چلتے مہارات کی جنتہ کا آشیرواق بھی پرابتہ ہوا ہم سب سے بڑی پارٹی کے روپ میں بھی یہاں پر اُگھرے بی جے پی کے روپنے اسیمبلی کالی داس کولمبر کو مہاراسترہ اسیمبلی کا پروٹم سپیکر مخرر کیا گیا ہے راج بھون میں گورنر نے انہیں پروٹم سپیکر کی حیثیت سے حلف دے رہا کالی داس کولمبر نے حلف لینے کے بعد کہا کہ مہاراسترہ کے نو منتخب ارکان اسیمبلی کا اسیمبلی کل حلف لیں گے واضح رہے کہ کولمبر مسلسل کئی مرتبہ اسیمبلی انتخابات میں کامیاب ہوئے ہیں کانگریس کی ٹکٹ پر انہوں نے دوزار چودہ میں پانچ ماہ الیکشن لڑا تھا لیکن اس بار نارائن رانے کے ساتھ بی جے پی میں شمولیت اختیار کی اور وڈالہ اسیمبلی حلقے سے منتخب ہوئے آزی سپیکر کی حیثیت سے کالی داس کولمبر اراکین اسیمبلی کو ایوان میں حلف دلائیں گے گورنر بھگس سنگھ کوشیاری نے کل صبح آڑھ بجے اسیمبلی کا اجلاس طلب کیا ہے کل مہاراسترہ میں اسیمبلی کا خصوصی اجلاس ہوگا اس زوران ارکان اسیمبلی کو حلف بھی دلائے جائے گا مہاراسترہ میں چیف منسٹر فرنویس کے مصطفی ہونے کے بعد شیف سینہ ان سی پی اور کانگریس اتحاد حکومت کے خیام کی تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں شیف سینہ کے سربراہ ادھو تھاکرے اتحاد کے خائد منتخب ہوئے ہیں دیوندر فرنویس کے بطور چیف منسٹر ایس صفحہ دینے کے بعد تھاکرے کو ممبئی کی ایک ہوتل میں تینوں پارٹیوں کی ارکان نے اجلاس مناخت کرتے ہوئے خائد منتخب کر لیا تھاکرے یکم ڈیسمبر کو ممبئی کے شیواجی پارک میں مہاراسترہ کے چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیں گے انسی پی لیڈر جیند پارٹل اور کانگریس لیڈر بالا صاحب بھی ڈپٹی چیف منسٹر کے اہدے کا حلف لیں گے سی پی آئی کے قومی جنرل سیگریٹری ہے صدا کر ایڈی نے مہاراسترہ کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری سے فوری مصطفی ہو جانے کا مطالبہ کیا حیثرباد میں سی پی آئی کے دفتر مقدوم بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدا کر ایڈی نے کہا کہ بی جے پی نے لمحے آخر تک اپوزیشن کی ارکان کو خریدنے کی کافی کوشش کی لیکن ناکام ہو جانے کی امکانات کو محسوس کرتے ہوئے فڈنویس نے چیف نسٹر کے اہدے سے صفحہ پیش کر دیا گزیستہ چند دن سے جاری ڈرامائی تبدیلیوں اور ارکان اسمبلی کی خرید و فرخت کی سرگرمیوں کے بعد بی جے پی کی جانب سے غیر اخلاقی طور پر اختیدار حاصل نہ کرنے کا اعلان مذہر کا خیز ہے سی پی اے خائد نے کہا کہ مہاراسترہ میں مقلوت حکومت کو اختیدار سے روکنے کے لیے بی جے پی نے آدھی رات کو ایک سازش رچائی تھی لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اس سارے معاملے میں مہاراسترہ کے گورنر نے جانب داری بڑھ دی اگر گورنر میں اخلاقی اختیدار ہیں تو فوری مصطفی ہو جائیں صداکر ایڈی نے کہا سپریم کورٹ نے آج جو فیصلہ دیا ہے وہ تاریخی ہے انہوں نے امیز ظاہر کی کہ مہاراسترہ میں آئندہ بننے والی حکومت عوام کے مفادات کے لیے کام کرے گی اس موقع پر صداکر ایڈی نے شف سیرہ ان سی پی اور کانگریس اتحاد کو بھی تنخید کا نشانہ بنایا اور کہا ہے کہ یہ ایک موقع پرس اتحاد ثابت ہوگا یو پی سننی سنٹرل وقبورڈ نے آج یہاں بولڈ اراکین کے ساتھ وی میٹنگ کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ وہ بابری مجید رام مندر ماملے میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر سانی کی اپیل داقل نہیں کرے گا عدالت عزمانے نون عمر کو بابری مجید رام مندر متنازعہ ارازی ملکیت ماملے میں فیصلہ سناتے ہوئے متنازعہ زمین پر رام مندر کی تعمیر کے لیے ٹرسٹ منانے اور مجید کے لیے آیوتیا میں ہی کسی نمائی مقام پر پانچ اکر زمین فراہم کرنے کا فیصلہ سنایا تھا ریاستی راجانی لگنوں میں مال ایونیو روڈ پر واقع سننی سننی سنٹرل وقبورڈ کے دفتر پر ہوئی میٹنگ میں بورڈ نے اپنا رخ صاف کر دیا کہ وہ نظر سانی کی اپل داخل نہیں کرے گا لیکن عدالت کی ہدایت پر مجید کے لیے آیوتیا میں پانچ اکر زمین لینے پر بورڈ نے ابھی اپنا رخ صاف نہیں کیا فیصلے کے فوراں بادی بورڈ کے چیرمن زفر فاروقی نے کہا کہ بورڈ اس زمن میں نظر سانی کی اپل داخل نہیں کرے گا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اس کا حتمی فیصلہ بورڈ کی میٹنگ میں ہوگا آج بورڈ نے اس بات پر مہر ثبوت کر دی ہے کہ وہ نظر سانی کی اپل داخل نہیں کرے گا بورڈ چیرمن زفر فاروقی خیادت میں ہوئی میٹنگ میں آٹھ میں سے سات اراکین نے شرکت کی موصلہ اطلاعات کے مطابق سات میں چھ اراکین نظر سانی کی اپل داخل نہ کرنے اور ایک داخل کرنے کے حق میں تھے میٹنگ میں شامل ایک رکون کے مطابق میٹنگ میں عدالت کے فیصلے کے خلاف نظر سانی کی اپل داخل نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ زمین لینے کے سلسلے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس کے لئے بورڈ بعد میں فیصلہ کرے گا اطلاعات کے مطابق بورڈ کی اکثر ممبران ان کا خیال ہے کہ اگر متنازع آرازی کی اردگرد سینسٹھ اکر میں سے پانچ اکر کا کوئی پلوٹ یا ایودیہ میں کسی نمائی مخام پر زمین دی جاتی ہے تو بورڈ کو اس سے خبول کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے موصول اطلاعات کے مطابق بورڈ نے زمین لینے نہ لینے پر اس لئے فیصلہ نہیں کیا کیونکہ ابھی اسے زیمن میں حکومت کی جانب سے کسی خسم کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے ساتھ بورڈ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اسے کس جگہ پر زمین دی جاتی ہے اس کے بعد ہی وہ فیصلہ کرے گا کہ زمین لی جائے کہ نہیں بورڈ میٹنگ میں چیئرمن زفر فاروک ادنان فاروک شاہ خوشنید میاں جنید صدیقی محمد جنید عبدالرزاق خان اور محمد عبران نے شرکت کی خابل ذکر ہے کہ گزشتہ سترہ نومبر کو آل انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہوئی امرجنسی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ وہ عدالت کے فیصلے کے خلاف نظر سانی کی اپل داخل کرے گا اداکار نصیر ادن شاہ شابان آزمی اور سماجی کارکون جاوید آنن سمیت ملک بھر کے تقریبا سو مشہور و معروف مسلم شخصیتوں نے ایودیہ پر آئے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر سانی ارزی داخل کرنے کی مخالفت کی ان شخصیتوں کا کہنا ہے کہ آئیودیہ معاملے کے کچھ فریق کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر سانی ارزی داخل کرنے کا فیصلہ تنازے کو زندہ رکھے گا اور اس سے مسلمانوں کو نقصان ہوگا آئیودیہ پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر سانی ارزی وغیرہ شامل ہیں بیان میں کہا گیا کہ ہم اس بات پر ہندوستانی مسلمان آئینی ماہرین اور سکلر تنظیموں کی ناکشی کو سمجھتے ہیں اور اس سے اتفاق رکھتے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے اپنے فیصلے میں عقیدت کو خانون کے اوپر رکھا بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم مسلمانوں سے گزارش کریں کہ تین دہائیوں قدیم آیودیہ معاملے میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا اس سے ایک طرف تو تمام مسلمانوں کی جان گئی اور بے شمار ملکیتوں کو نقصان پہنچا گیا تو دوسری طرف اس سے سنگ پریوار اور ان جیسی دیگر تنظیم میں مضبوط ہوئی ہمیں اس تلخ تجربے سے سیکھنا چاہیے کہ کسی بھی قسم کے فرخاورانہ جدو جہد میں غریب مسلمانوں کو ہی نقصان اٹھانا پڑا بیان میں مسلمانوں سے اپیل کی گئی کہ مسجد مندر تنازع سے آگے بڑھنے کا وقت ہے کیونکہ اس سے صرف سنگ پریوار کی اصل منشاہی سامنے آئی ہے اور وہ ہمارے سکلر اور جمہوری ملک کو ہندو راستر بنانا آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ بوڈ نے آئندہ مہا ڈسمبر میں بابری مسجد فیصلے پر سپریم کورٹ میں نظر سانے کی درخواست داخل کرنے کا فیصلہ کیا ہے بوڈ کے سیکریٹی اور بابری مجید ایکشن کمیٹی کے کنوینر ایڈووکیٹ زفری یاب جیلانی نے میڈیا سے بات کرتے میں کہا کہ سنی وغ تھا کہ ریویو پیٹیشن کی ارزی دائر کی جائے جس پر ہم خائم ہیں اور ہندوستان کے تقریباً سبھی مسلمان اس فیصلے میں ہمارے ساتھ ہیں سبھی چھوٹی بڑی مسلم تنظیموں نے بوڈ کے فیصلے کا خیر مخدم کیا ہے اس لیے جو دوسرے فریق ہیں ان کے ذریعے ہم ریویو پیٹیشن کی ارزی دائر کریں گے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دسمبر کے پہرے ہفتے میں بابری مجید رام مندر کے تعلق سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر سانی کی ارزی دائر کریں گے